اید سپیشل اب رمضان سپیشل نہیں جی اید سپیشل اید والے دن کن کن کے گھر پہ آلو چنے بنتے ہیں ضرور کمنٹس میں فیڈبیک کریں السلام علیکم میں یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں جی سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اچھا جی آج آپ لوگ کے ساتھ نا آلو چنے کی ایسے ریسپی شیئر کروں گی جو کہ کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوں گے اور ان کا ذائقہ بلکل ڈیفرنٹ ہوگا آج کے بعد آپ ایک بار یہ ولے چنے بنا کے دیکھئے گا آپ دوسرے چنے بنانا بھول جائیں گے اتنی سیمپل سی ریسپی ہے اچھا جی یہ کالے چنے میں نے بھی گو دیئے تھے اس کے بعد اس میں جو ہے نا ہاف ٹیبل سپون میں نے جو ہے نمک ڈالا اور ہاف ٹیبل سپون اس میں میں نے کالی میر شیئر کر کے اس کو پانی ڈال کے اوائل کر لیا اور اتنا اوائل کرنا ہے کہ یہ اچھے سے جو ہے نا گولے ہوئے اوائل ہوں کیونکہ جب آپ باہر سے مارٹر سے فورس ٹریٹ سے کوئی آلو چنے کھاتے ہیں تو آپ کہتی کہ ویسا ٹیسٹ نہیں ہے اچھا یہ ایک پرسنلی جتھانہ ریسپی تھی تو یہ ریسپی پھر میں نے اپنے دماغ سے بہت سوچا کہ ایسا وہ کیا ڈالتے کیونکہ ان کے چنوں میں بہت زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے تو پھر میں نے ایک دن بہت سوچنے کے بعد اور وہ دن ہے کہ آج کا دن ہے کہ آج کے بعد چاہے اید ہو چاہے رمضان ہو یا ویسے ہی آلو چنے بنانے ہو تو پھر میں اسی انداز سے اور اسی طرح کے ساتھ بناتی ہوں کہ بہت ہی لذیذ بنتے ہیں اچھا سارے پانی کو ہم سٹین کر لیں گے اور چنوں کو ہم لیدہ کر دیں گے پانی آپ نے اتنا ہی ڈالنا ہے جتنا کہ آپ جب بلیک چنے پکاتے ہیں اس لحاظ سے وائٹ چنوں میں بھی اتنا ہی پانی ڈالنا ہے اور سارے پانی کو ہم سٹین کر لیں گے اور چنے ہمارے دیکھ لیں ایک تو ان کا کلر بھی بہت ہی زبردست قسم کا آ جاتا ہے اور یہ نیکے وائٹ وائٹ ہیں اور گل بھی بہت مزے کے جاتے ہیں کسی کو چننچار پسند ہوتی ہے اور کسی کو آلو چنے پسند ہوتی ہیں تو ابھی جو بیسک ریسپی نے آلو چنے کی اور کھٹے والے آلو چنے ہیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹین کا ٹیسٹ بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور بہت یم بنتا ہے اس میں میں نے آلو ڈالے ہیں لال مولی ڈالی ہے ٹرماتر بندگو بھی بری کٹ کی ہوئی اور بری کٹ کیا ہو پیاس پیاس کو آپ نے پانی نمک لگا کے اچھے سے واش کر کے پھر آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اس کے بعد جی ابلی کا کھٹا اس میں نمک ملا ہوا ابلی کا کھٹا ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ لال مولی میں نے اس میں ڈال دی تھی اور بہت ہی اور اس کے بعد آگیا بھر کے چاٹ مسالہ یہ بس اس میں آپ نے چیزیں ڈالنی ہے اور اس کے بعد جی آپ نے اس میں دہی ڈالنا ہے دہی کے اندر ہری چٹنی ڈال کے وہ مکس کر کے وہ ڈال دیتی ہے لیکن بہت زیادہ میں دہی اس میں ایڈ نہیں کرتی کیونکہ ان کا ٹیسٹ ویسے ہی اتنا مزے کا ہوتا ہے اور اوپر سے ہم جب ابلی کا پانی اس میں ڈال دیتے ہیں تو بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اچھے میرے گھر میں جب سارے نماز پڑھ کے آتے ہیں سسرال میں تو پھر آلو چنے بنایا جاتے ہیں تو پھر جب یہ والے آلو چنے مل جائے تو پھر کہتے ہیں ناشتہ نہیں ابھی ہم نے بس آلو چنے ہی کھانے ہیں تو یہاں پہ ہمارے آلو چنے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں کھٹے والے اور کھٹے بہت ہی مزے کے آلو چنے اور اتنے یعنی کہ ٹیسٹ میں اتنے ڈیفرنٹ ہے نا آپ اگر سمپلی آلو چنے بناتے ہیں ان جیسا ٹیسٹ نہیں آئے گا یہاں پہ ہری چٹنی ملا دہی ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے دہی میں نے یہاں پہ پتلا تھوڑا سا جو ہے نا میں نے یہاں پہ پہلے کھٹا ایڈ کر دوں میں نے کہا تھوڑا سا اور کھٹا اس میں نال دوں اگر آپ زیادہ کھٹا پسند کرتے ہیں تو زیادہ ڈال دیں اور اس کے بعد ہم اس میں دہی ہری چٹنی ایڈ کریں گے اچھا میں نے بہت زیادہ دہی ہم یوز نہیں کرتے بلکل ہم جو نا دہی کو تھوڑا پتلا رکھ کے اور اس کو جو ہے نا ہری چٹنی ڈال کے پھر اس میں یوز کرتے ہیں اور بہت ہی مزہ آتا ہے ایک بار آپ اس طرح کیا لچنوں کی ضرور ٹرائی کیجئے گا کیونکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اسی کے ساتھ ہی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لیں گے لائک کریں شیئر کریں چینل میں فرسٹ او فولہ چینل کو سسکرائب کریں موسیقی